السلام علیکم میرے نام ہے نیر عباس اور آج ہم بات کریں گے question number 17 سے لے کر question number 54 تک تو ان question میں ہمیں جو series given ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے کہ کون سی series جو ہے وہ converge کرتی ہے اور کون سی series جو ہے وہ diverge کرتی ہے اس case میں آپ کوئی سا بھی method کوئی سا بھی test لگا سکتے ہو یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کون سا test آپ کو لگانا ہے اور کون سا نہیں جو مرضی لگائیں اور یہاں پر آپ بتائیں کہ یہ series کون سی converge کرتی ہے کون سی diverge کرتی ہے اور اس کی پیچھے کی کہانی کیا ہے کہ converge کرتی ہے تو کس وجہ سے converge کرتی ہے کس method سے converge کرتی ہے اور diverge کرتی ہے تو کس وجہ سے diverge کرتی ہے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں 17 کی تو 17 آپ کے پاس ہے summation 1 سے infinity 1 over 2 square root n plus یہ cube root ہے n کا تو یہاں پر دیکھیں جب بھی ہمارے پاس کچھ اس طرح کی فام آتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پر کون سی maximum power والی term اوپر سے آ رہی ہے اور نیچے سے آ رہی ہے ایسا یہ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں comparison test کی چاہے وہ limit comparison test ہو چاہے ہم basic comparison test کی بات کرنا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں maximum power والی اور maximum power والی کون سی term ہے ادھر تو constant ہے maximum power کیا ہوگی یہاں پر تو constant ہے مطلب power zero ہے اور یہاں اس کی power کتنی ہے اس کی power جس کا square root ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی power کتنی ہے اس کا مطلب ہے اس کی power آپ کے پاس one by two ہے اور یہ جو آپ کے پاس cube root ہوتا ہے cube root اس کو آپ کھولیں گے تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے one over three کے equal ٹھیک ہے نا یہ basically formula یہ ہوتا ہے یہاں پر کوئی بھی لیٹسے number ہے اور یہاں پر n آ گیا تو یہ basically اس کا مطلب یہ ہوتا ہے a کی power one by n سو یہ cube root ہے تو it means that اس کو جب کھولیں گے تو یہ کیا آ جائے گا n کی power one by three اور یہ کیا ہے n کی power one by two سو سیمپل ہے اگر آپ اس کو کیا کہتے ہو کہ یہ آپ کا کیا ہے an ہے ٹھیک ہے نا لیٹسے آپ کہتے ہو کہ summation n which is equal to one to infinity اور یہ جو سریز ہے آپ اس کو لکھ لیتے ہیں one over two square root n plus یہاں پر cube root of n cube root of n which is equal to لیٹسے کہہ رہیتے ہو کہ یہ کس کے equal ہے یہ لیٹسے کر لیتے ہو کہ یہ n جو ہے one سے infinity اور یہ آپ کے پاس کیا ہے an ہے in the same case جو bn بنے گا اس میں maximum power والی کون سی ہوگی maximum power اس کی ہے تو یہاں پر آپ یہ لے سکتے ہو کوئی summation n which is equal to one to infinity one over square root n سو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہو اس کو آپ n which is equal to one to infinity bn کہہ سکتے ہو سو یہاں پر آپ کے پاس دو راستیں ٹھیک ہے نا یا تو آپ اس پر limit comparison test لگا لیں یا پھر آپ basic comparison test لگا دیں سو basic comparison test تھوڑا جو ہے tough ہوتا ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جو آپ کا limit comparison test ہے وہ تھوڑا آسان ہوتا ہے تو اس لیے بہتر option یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں آپ اس پر limit comparison test لگانے کی کوشش کریں اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ اس سے چھوٹی ہے یا اس سے بڑی ہے تو پھر تو آپ directly کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ ایسا scene نہیں ہے so directly آپ نہیں کہہ سکتے تو it means that کہ یہاں پر آپ اس پر limit comparison test لگا دیں مطلب جو آپ نے وہ تین parts پڑے تھے اگر positive آ گیا تو دونوں کا diverge کرتے ہیں یا دونوں diverge کرتے ہیں اور اگر zero آ گیا تو چھوٹی جو نیچے والی ہے ڈینومنٹر والی وہ اگر converge کرتی ہے تو اوپر والے بھی converge کرے گی اور اگر infinity آ جائے تو نیچے والی کی diverge کرتی ہے تو اوپر والے بھی diverge کرتی ہے یہ case ہم نے پڑا تھا تو ہم یہی case یہاں پر use کرنے والے ہیں یہاں پر limit n approaches to infinity اور یہ ہو جائے گا basically an divided by bn so یہ آپ کا an ہے so آپ اس کو لکھ سکتے ہو one over two square root n اور یہ آپ کو جو کیوں روٹ ہے میں اس کو کھول دیتا ہوں اس کو لکھ رہا ہوں ایسے جو اس کی اصل فاہم بنتی ہے divided by اور ساتھ میں کیا آ جائے گا ساتھ میں آ جائے گا یہاں پر one over square root n اور ساتھ میں آپ کی کیا ہے limit n approaches to infinity اب دیکھیں تو یہاں پر ہم اس کو simple سا لکھ سکتے ہیں کیسے یہ اوپر جلا جائے گا ٹھیک ہے limit n approaches to infinity square root n divided by اس کو لکھ سکتے ہو two square root n plus n کی power basically one over three so direct اگر ہم limit لگاتے ہیں تو ہمیں کیا فارم ملتا ہے اگر ہم direct limit لگائیں گے تو ہمیں یہاں پر infinity over infinity فارم ملنے والی ہے سو جو limit ہمیں یہاں پر اجازت نہیں دیتی ہے so it means that کہ یہاں پر آپ common لے لیں سو میں common لے رہا ہوں square root n so limit n approaches to infinity square root n common لے لیا تو واقعی کیا رہا یہاں پر اگر ہم square root n یہاں پر common لے لیں سو یہ کیا ہے یہاں سے square root n باہر چلا جائے گا اور یہاں پر یہاں پر one over three میں سے minus ہم کیا کر دیں گے one over two کر دیں گی کیونکہ square root n کا مطلب یہ ہی ہوتا تو میں یہی لکھے رہا ہوں square root n common لے رہا ہوں اور یہ two رہ جائے گا یہاں پر اور یہاں پر ہو جائے گا basically n کی power one by three minus one by two کیونکہ اس کے پاس نہیں تھا تو اس لئے لے یہ کٹ گیا سو اب رہ کیا گیا رہ آپ کے پاس کیا limit n approaches to infinity اور یہ one over two minus یہ basically کیا ہو جائے گا three so basically یہ ہو جائے گا n کی power minus one by six minus one by six تو جب positive میں لکھیں گے تو کیا لکھیں گے یہاں پر اگر میں limit بھی apply کر دوں یا پھر limit ابھی نہیں کرتا limit n approaches to infinity اور اس کو اب لکھ سکتے ہو one over basically two minus one over n کی power one by six negative کو positive میں convert کرنا کا کیا رول ہوتا ہے نہیں چلے لکھیں تو یہ one over infinity کی power one infinity zero so basically one over two which is greater than zero so اس case کے لئے آپ کیا کہ سکتے ہو یہ دیکھیں اس cancer positive آ گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ positive آ جائے تو دونوں کا behavior ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے اگر دونوں behavior سو یہ پی سریز تیس کے حساب سے کیا ہوتا یہ اگر ہم سریز کی بات کر لیں تو یہ سریز ہوتی ہے پی سریز کے حساب سے diverge کرتی ہے پی سریز کے حساب سے کیا ہے یہ diverge کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا limit comparison test کے حساب سے یہ diverge کرتی ہے یہ پر ٹھیک ہے یہ بھی diverge کرے گی تو اس طرح سے اگر ہم بات کر رہے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے پاس diverge کرتا ہے اب ہم نیکس کی کہانی کر لیتے ہیں یہ بسی سیم سیچویشن ہے جو بسی سی وی ایک ہی کہانی ہے تھوڑا سا بھی ڈیفرنس نہیں ہے یہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے یہ آپ کے پاس آ رہا ہے یہ n اور یہ سکر روٹ n آپ کیا جانتے ہو کہ یہ max ہے اور یہ minimum ہے سو آپ اس کو لے لیں دوسرا آپ لے لیں بی n ہے وہ لے 1 over n تو آپ کیا کریں گے divide کریں گے 3 over میں direct کرنے لگا ہوں جو فارمولا ہے سکر روٹ یہ n کی value bn کی 1 over n کی value اور جو آپ کا limit n approaches to infinity so direct اس پہ لگانے لگا تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 3 n divided by n plus سکر root n اور limit n approaches to infinity کیونکہ یہ denominator denominator اوپر چلا جائے گا اور یہ ہو جائے گا اس طرح سے یہ ثریقے ساتھ اب n common لے لیتے ہیں تو بسی کے لئے کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا limit n approaches to infinity 3 n divided by n into n چلا جائے گا اور ادھر سکر root 1 by 2 1 by 2 بسی 1 minus کریں تو یہ آجائے گا minus 1 by 2 تو اس کو میں لکھ رہا ہوں 1 over root n s سے کر کے لکھ سکتا ہوں بلکل لکھ سکتا ہوں کیونکہ یہ پاور 1 by 2 1 by 2 minus 1 1 کرتے 1 by 2 1 by 2 2 نکالتے ہیں تو 1 by 2 1 by 2 1 1 by 2 1 by 2 1 ریفیریٹی سو بیسیکلی 3 آنسر آ گیا سو اگر ہم بات کریں تو اس کا آنسر آ گیا ہے 3 سو یہاں پر میں 3 لکھ رہا ہوں تو ہم جانتے ہیں اگر positive آ جائے تو دونوں کا behavior same ہوتا ہے تو یہاں پر اس کا behavior بھی same ہے کس کے حساب سے اس کے حساب سے 1 over N کے behavior کے ساتھ اس کا behavior same ہے تو یہ diverge کرتا ہے P series کا حساب سے تو یہ بھی diverge کرتا ہے تو اب جو ہے اب ہم next کی بات کر لیتے ہے جو 19 ہے اس کی بات کر لیتے ہے تو 19 میں کیا ہے 19 بلکل سمپل ہے ہم جانتے ہیں سائن ہوتا ہے سائن negative 1 اور positive 1 کے درمیان میں گھومتا ہے اس کی value نہ یا تو negative 1 ہوتی ہے یا positive 1 کے درمیان میں ہوتی ہے تو یہ sine کا function اور cause کا function دونوں جو ہیں same way رکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم square کرتے ہیں تو negative terms ختم ہو جاتی ہیں یہ positive بن جاتا ہے 0 is less than and equal to sine n basically sine square n اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ 1 square کرنے سے ایسا ہو جائے گا negative terms ختم ہو جائیں گے اب اس پہ کیا کرتے ہیں اس پہ ہم یہ 2 and divide کر دیتے ٹھیک ہے نا ہم سکتے ہیں کوئی کسی اس پہ بھی two and divide ہوگا تو اس پہ two and divide کر سکتے ہیں so two and divided by two when اب یہ جو basically nth term ہے کسی sequence کی تو یہ کیا ہے یہ بڑی ہے اس سے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر اس طرح کی series ہو کس طرح کی اگر summation کے ساتھ اس طرح کی series ہو summation کے ساتھ n which is equal to یا آپ کے 1 سے infinity 1 over 2 کی power n یا پھر میں اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں n which is equal to 1 to infinity 1 by 2 power n its geometric series اس کا geometric series کی وجہ سے 1 over 2 ہے so r is ka modulis less than 1 single so یہ less than 1 کی وجہ سے converge کرتی ہے ٹھیک ہے یہ basic comparison test لگا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایسا ہی ہے نا کہ آپ کے پاس ایک series جو بیسک کیا ہے دوسری series سے چھوٹی ہے اور بڑی اگر converge کرتی ہے چھوٹی بھی converge کرے کی سو یہی سین تو ہم جانتے ہیں کہ یہ converge کرتی ہے سو بائی basic comparison test یا simple comparison test یہ کیا ہے اس سے چھوٹی ہے تو simple comparison test کے حساب سے بڑی converge کرتی ہے تو اس طرح سے 19 ہے یہ بھی سوار ہوا 19 بھی converge کرتی ہے اب تو 20 میں situation simple ہے یہ وہی case جو ہم نے پیچھے کہا کہ ہم نے خود کہ یہ جو negative 1 ہے یہ less than and equal to sign sign اور cause دونوں ایک ہی بات ہے sign کا function بھی negative 1 اور positive 1 کے درمیان گھومتا ہے اور cause کا function بھی negative 1 اور positive 1 کے درمیان میں گھومتا n which is less than 1 plus 1 so basically یہ ہو گیا 0 is less than and equal to 1 plus cause n which is less than and equal to basically 1 تھا تو اس پہ یہ 2 ہو گیا کہانی ہمیں سمجھ میں آگئی کہ یہ divided by n square کر دیتے ہیں اس پہ n square divide کر دیتے اس پہ فرق نہیں پڑھے گا and divide کر گی تو پھر 0 ہی رہے گا 0 پہ کچھ ڈیوائی کریں تو کیا فرق بٹھتا ہے اب یہ جو series ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ تو ہمارے question والی ہے اور یہ ایک نئی series ہے basically sequence سمجھ سکتے ہو تو اس کو آپ کیا کہہ دیں 0 is less than اس کو an کہہ دیں اور اس کو bn کہہ دیں تو دیکھ لیں کہ یہ اس سے بڑا ہے اور یہ series test کے حساب سے converge کرتی ہم جانتے کہ یہ n کتنا ہے یہ پر p جو ہے basically p آپ سے بڑا تو converge کرتی ہے تو یہ سیریز converge کرتی ہے سمپل سی بات ہے یہ پی سیریز کا نواز کرتی ہے یہ چھوٹی ہے سو یہ جو آپ کا basic comparison ٹیسٹ ہے اس کے حساب سے یہ converge کر گے اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ پر ٹونٹی ون کی تو ٹونٹی ون میں سیچویشن n ون سے سٹارٹ ہوگی انفیلیٹی تک جا رہی ہے اور 2 n اور 3 n minus 1 تو یہ پر اگر آپ غور کرو تو یہ بھی n 2 n ہے اور یہ آپ کے پاس 3 n ہے تو مطلب دونوں کی جو powers ہیں وہ تو same آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر power same آ جائے تو اس پہ n term test جو ہوتا ہے وہ زیادہ valid ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم اس کی limit لے لیں گے یہ ہماری n term ہے n کہہ دیتے ہیں تو اگر ہم اس کی limit لے لیں جائے گا 2 n divided by 3 n minus 1 so n common لیں گے کیونکہ direct limit آتی نہیں ہے n common لے کے cancel کرتے ہیں تو limit n approaches to infinity اور یہ basically یہاں ہو جائے گا 2 اور یہاں ہو جائے گا 3 minus 1 by n جب ہم n common لے کے cancel کریں گے limit لگائیں گے 1 0 so 2 by 3 which does not equal to 0 so یہ 0 نہیں ہے n term test for divergence کیا کہتا ہے کہ an لی اس پر limit and approach to infinity کی answer اگر 0 کے علاوہ گو چھاؤ گیا تو پھر وہ کیا کر کہ سیریز diverge کرتی ہے تو ہمارا جو objective ہے ہم کیا چاہا رہے ہیں نواج کرتی ہے یا پھر ڈائواج کرتی ہے اب اگر ہم ٹونٹی ٹو کو دیکھیں ٹونٹی ٹو میں سیمپل سی کہانی ہے یہ پر n پلس ون اور n سکیئر اور یہ سکیئر روٹ n ہے تو اگر ہم اس کو ایسا لکھنا چاہئے تو لکھ سکتے ہیں یہا رہا ہے اور انفینیٹی تک جا رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں تو n ڈیوائیڈ وائ n سکیئر اور n اس کی پاور وان و ٹو سکیئر روٹ کی بجائے اور اس کو کیا لکھ رہا ہوں میں یہ آپ کے پاس n سکیئر اور اس کو لکھ رہا ہوں n کی پاور وان بائے 2 سو میں نے کیا کیا دونوں پھر ڈیوائیڈ کر دیا یہ کینسل ہو گیا ٹھیک ہے سو یہ آپ کا n which is equal to 1 to infinity اور یہ آپ کے پاس کیا گیا یہ پر آپ اس کو کیا لکھ سکتے ہو یہ ایک n سے کینسل ہو گیا یہ 1 اور 1 plus 1 by 2 اور یہ 2 plus 1 by 2 سو 2 plus 1 by 2 which is equal to 5 by 2 سو اس کو آپ لکھ سکتے 1 over n کی power 5 by 2 سو ہم جانتے ہیں کہ summation کی property ایک summation دونوں کے سطح لہذا آج جائے گی summation n which is equal to 1 2 infinity 1 over n کی power 3 by 2 plus summation n 1 سے infinity اور 1 over n کی power 5 by 2 یہ میں نے اس لئے کیا کیونکہ ہم اس کو سمپل کر لیں کہ پی سیریز لگا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو لیدہ کر لی آپ دیکھیں پی سیریز ٹیس کیا کہتا پی اگر 1 سے بڑھا ہوا تو converge یہ وان سے بڑھا ہے یہ بھی converge دونوں converge کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ دو اگر سیریز کنوارج کرتے ہیں تو ان کا سام بھی converge کرتا ہے نہیں تو دوسرا راستہ آپ کے پاس ہے کہ اس میں سے میکسیمم پاور اور اس کی میکسیمم پاور جو ہے اس کی میکسیمم پاور وان ہے اور اس کی میکسیمم پاور لے کے دیں پھر بھی وہ کر سکتے ہیں تو نہیں ہوگی اس سے بھی آپ کو آنسر مل جائے گا سو ڈانٹ وری آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں بس کمپیرزن ٹیسٹ سے بھی کر سکتے ہیں اور میں نے اس کو اس طرح سے کر لیا تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اب ٹوئنٹی تری کی بات کر لیتے ہیں ٹوئنٹی تھری پہلے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا سین دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ ٹین این پلس ون اور اس کو این کو ادھر ہی رہنے دے اور ادھر کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ سکھے ہے پلس ٹو این پلس این پلس ٹو اور یہ سمیشن آپ کی این ون سے سٹارٹ ہوکے انفینیٹی تک تو اس کو میں مزید لکھتا ہوں سمیشن آپ کا این ون سے سٹارٹ ہوکے انفینیٹی تک جا رہا ہے اور اس کو لکھ سکتے ہوں ٹین این پلس ون ڈیوائیڈ بائی یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا این کیو اور سکتے ہو جائے گا 3 n سکتے پلس یہاں پر یہاں پر 2 n ٹھیک ن مہینی کیا کیا ملٹی پلائی کی سو یہ ن کیو اور یہ 2 پلس 1 3 اور 3 n سکتے اور یہ بسکتے سکتے 2 اور 2 n سو اس کی max اور اس کی max to n by n cube n by n which is equal to nothing but 1 over n سکتے سو کیا کرتے ہیں ہم دوسری سیریز لے لیتے ہیں لیتے کر لیتے ہیں جو دوسری سیریز ہم لے رہے ہیں n 1 سے سٹارٹ ہو کے infinity تک جار یہ ہے 1 over n سکتے ہے ٹھیک ہے ن تو اس کا ہم لے لیتے ہیں تو کیا ہوگا ہمارا رول جو ہمارا رول ہے اس کو اوپر اور اس کو نیچے رکھتے اور limit لے لیتے ہیں limit n approaches to infinity 10 n plus 1 divided by n q plus 2 n square plus 2 n sorry یہ 3 n divided by اور divided by 1 by n square تو میں اس کو لکھ ہوں تو ایس لکھ سکتا ہوں limit n approaches to infinity اور یہ اوپر چلا جائے گا n square into 10 n plus 1 divided by میں کیا کرتا ہوں یہاں چلو اس کو ایک بار ایسے ہی لکھ لیتے n q plus 3 n square plus 2 n آپ کیا کرتے ہیں common لے لیتے n q جو ہے basically اور cancel کرتے تھے so کیا کرتے ہیں limit n approaches to infinity اور یہاں سے basically n ایک مزید کامل لیں گے n cube 10 plus 1 by n اور یہاں پہ کیا آجائے گا basically n cube into 1 plus 3 by n plus 2 by n square سو یہ سے گیا limit لگائیں گے تو 1 infinity 0 1 infinity 3 or infinity square would mean that which is equal to basically 10 which is greater than 0 so دونوں کا behavior same ہوگا اور نیچے والے کی behavior کا تو ہمیں پتہ ہے summation 1 over n square یہ converge کرتی ہے تو دوسری آپ کی سریز جو آپ کو question میں given ہے وہ بھی کیا کرے گی وہ بھی converge کرے گی تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کرتے ہیں سو میں صرف اس کی terms لے رہا ہوں summation کو ہٹھا رہا رہا یہ ہو جائے گا 5n q minus 3n divided by اس کو کیا لے سکتے n square کو ایسا ہی رہنے دو اور یہ بسیقل کیا ہو جائے گا n q اور plus 5n اور یہ جائے گا بسیقل minus 2n square minus 2n square اور minus plus minus اور یہ ہو جائے گا 10 سو اس کو مزید سوال کریں تو یہ 5n q minus 3n divided by یہ پر یہ ہو جائے گا کتنا n کی پاور 5 اور یہ ہو جائے گا minus 2n کی پاور 4 اور یہ ہو جائے گا پلس 5n کی پاور 3 minus 10n square تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اس کی maximum power cube اور اس کی power 5 تو basically 1 over n square والا جو ہے وہ comparison کے قابل ہے تو وہی case ہم یہاں پر discuss کر لیتے ہیں تو limit لگا لیتے ہیں direct limit لگا دیتے то limit 10 approaches to infinity اس پہ یہ کیا ہے 5 n cube minus 3 n divided by یہ آپ کے پاس n کی power 5 minus 2 n 4 plus 5 n cube minus 10 n square اب دیکھیں divided by کرنا 1 over n square basically n square اوپا جا کے multiply ہو جانا تو میں کیا کر تا ہوں میں یہاں پر direct لکھ دیتا n square اوپر والوں کے سال multiply کر گئے لکھ سکتا ہوں کیونکہ denominator کا denominator اوپر جا کے اب common لے کی cancel کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب دیکھیں ہمیں 5 بنانا تو 3 اس میں سے common لیں گے n 5 اور یہ جائے گا 5 minus اور یہ جائے گا 3 اور cube commonly آئے تو یہ basically 1 over n square یہاں رہ جائے گا divided by n 5 یہاں 1 minus 2 by n plus 5 by n square minus 10 by sorry یہ 2 اور یہ basically آجائے گا single آپ کا یہاں پر ہم 5 common لیا so basically 1 اور یہاں سے 2 اور یہ basically n cube یہ سے کٹ گیا limit ہماری ساتھ میں چل رہی ہے so limit n approaches to infinity basically 0 0 0 0 5 آجائے گا which is equal to 5 which is greater than 0 so same behavior رکھتے ہیں اور ہم نے کون سا لیا ہوا n square so it سے اس کا قصہ بھی تمام ہو گا اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر 25 میں یہاں پر 1 سے n ہے اور n over 3 n plus 1 power n basically یہاں پر آپ کو اس بار power میں بھی کچھ طرم مل رہی ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں پہلا جو ہمارا کام ہوتا تھا ہم کیا کہتے تھے ہم کمپیرزن ٹیسٹ میں کیا کرتے تھے اس کی میکسیمم اور اس کی میکسیمم کیا ہے اگر میں اس کی جنرل بات کروں تو n divided by 3 n میں آپ 3 n کیوں لکھ رہا ہوں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ جب یہ دونوں سیم ہو رہے ہیں ضرور کس کی پڑھ نے والی ہے ہم کو 1 3 کی بیسیقل ہوتے ہیں پاور n تو بیسیقل 1 3 پاور n جو بیسیقل کمپیرزن کے ساتھ آنے والی ہے وہ یہ ہے اب اس کے پاس دو راستے ہیں یا تو ہم اس کو لیمیٹ کمپیرزن ٹیسٹ کیس آپ سے solve کر لیں یا پھر ہم اس کو بیسیق کمپیرزن ٹیسٹ کیس آپ سے solve کر لیں لیکن میں یہاں پر بیسیق کمپیرزن ٹیسٹ کیس آپ سے solve کرنے لگائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 3 n جو ہے 3 n کے equal ہوتا ہے ہوتا ہے 3 n 3 n equal ہوتا ہے تو ہم کسی 1 کو بڑھا دیں گے 3 n میں 1 add کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ بڑھا ہو جائے گا اور 3 n چھوٹا ہو جائے گا سمبل ہے اب ہم اس کو reverse کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا 1 over 3 n plus 1 جو ہے یہ چھوٹا ہو جائے گا اور 1 over 3 n جو ہے یہ بڑھا ہو جائے گا اب ہمیں کیا اوپر n بھی چاہیے تو ہم کیا کرتے ہم n بھی لے لیتے ہیں مطلب ہم اس کو ایسے لکھ لیتے n over n کو دونوں سے multiply کر دیتے کیونکہ n positive ڈال ٹھیک which is less than and equal to n over 3 n which is less than basically 1 over 3 hole ki power n چاہیے تو n by 3 n plus 1 hole n which is less than and equal to 1 over 3 hole ki power n so یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے اور ہم جانتے ہیں it's a geometric series 1 over 3 power n which is equal to 1 to infinity geometric series geometric series 1 سے less 1 over 3 so 1 سے less ہے تو یہ converge کرتی ہے بڑی converge کرتے چھوٹی converge کریں گی تو it mean that 25 یہ کیا کرتی ہے simple سی بات ہے یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے converge کرتی next کی بات کر لیتے ہیں تو next آپ کا simple ہے یہاں پر next 26 تو 26 بھی آپ basically اس کو اس comparison test میں لے کے جا سکتے یہاں پر اگر آپ دیکھو تو اس کا بننے والا کون سا ہے یہ اگر ہم لیں گے تو 1 over basically n cube تو basically یہ 1 over n کی power بننے والی ہے کیونکہ آپ اس کو دیکھ سکتے یہ situation ہے اب دو راستے ہیں یا تو آپ اس طرف لے کے چل جاؤ بھئی جو basic comparison test ہے دوسرے کی طرف میں یہاں پر basic کو اس کو ہی سوال کرنے لگاؤ کیونکہ ہم لکھ سکتے n cube which is equal to n cube لکھ سکتے بلکل لکھ سکتے تو کیا n cube میں two add کر دوں گا تو یہ سے بڑا ہو جائے گا absolutely ہو جائے گا اگر میں اس کو reverse کروں گا تو 1 over n cube plus 2 which is less than 1 over n cube ہو جائے گا تو میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اگر دو positive number کا relation ہے a اور b جو ہے ان دونوں کا relation کیا ہوتا ہے یہ دونوں positive number ہیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a is less than and equal to b یہ ہی کیس تو ہم نے اس کا ایسے لکھ سکتے ہیں 1 over n cube plus 2 basically میں 1 لکھ دیا 2 which is less than and equal to یہ کیا ہو جائے گا 1 over n cube so basically یہ کیا ہے which is less than and equal to 1 over n ki power 3 by 2 so یہ سے چھوٹا ہے اور بھی سمپل یہ اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے لان ون ون اچھا یہاں بار ریلیشن ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو پیچھے انہیں کوئیسن میں کیئے تھے اس پہ ہمیں دیا ہوا تھا ہم جانتے ہیں کہ n ہوتا ہے ن یہ بڑا ہوتا ہے لان سے لان ان کا ریزارٹ لیں اور جو n ہوتا وہ اس سے بڑا ہوتا ہے مطلب آپ کوئی بھی نمبر پوزیٹیو نمبر لے لیں اس پہ لان لگائیں ٹھیک ہے نا تو without لان جو اس سے بڑا ہوگا یہ اس جن ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے لکھ سکتے n جو ہے یہ greater ہوتا ہے لان n جو ہے یہ چھوٹا ہوگا ہے equal to wala case لگائے سکتے کوئی ایشو نہیں تو یہ simple basically کہانی کیا ہے کہ لان n سے بڑا ہوتا ہے جو نمبر اس کو کہ کہ سکتے ہو کہ یہ کیا ہے یہ سے بڑا ہے تو یہ اس سے بڑا ہے میں بیوز کمپرزن test n جو láwn into n تو ریورس کر دیں تو one over n is less than and equal to láwn and which is less than and equal to اور یہ بھی وان کے نیچے اور یہ بھی وان کے نیچے اکہ ریسی پروکل کر رہی ہے one over láwn into láwn n اب سیدھی سیدھی بات کریں تو یہ کیا ہے 1 over n which is less than and equal to 1 over ln into ln n so basically کہ آنی کیا ہے یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے اور یہ کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ summation 1 over n n آپ کا 1 سے start ہوکہ infinity تک جا رہا ہے یہ کیا کرتا ہے diverge چھوٹی سیریز اگر diverge کرے تو بڑی بھی کیا کرتی ہے diverge کرتی ہے تو 27 کیا ہے وہ بھی diverge کرتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر 28 کی تو 28 بھی سیمپل ہے آپ کے پاس یہاں پر لان اینڈ سکیر ہے اور n کیوب ہے تو یہاں پر دیکھیں اگر ہم صرف یہ غور کریں یہ آپ کے پاس جو n کیوب ہے اس کو لے لیں تو اس کو لینے سے ایک difficulty پیدا ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں کیسے جب ہم اس کو اس پر divide کریں گے مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کیا رول ہوتا ہے اگر ہم دوسرا یہ لے لیتے ہیں میں پر تھوڑا سا اوپر کر کے دے لیتا ہوں اس کا square ہے divided by کیا ہے n کیوب ہے تو میں اس پر کیا کرتا ہوں اس پر 1 over n کیوب لے لیتا ہوں تو بیسیکل یہ اس سے cut جائے گا اور بچ کیا جائے گا long n اس کا square جب اس پر infinity apply کریں گے تو بیسیکل یہ infinity آ جائے گا اور جو infinity والا کیس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 1 a n no b n اور limit n approaches to infinity which is equal to infinity آتا ہے تو اگر b n diverge کرے تو a n diverge کرتا ہے لیکن یہ diverge نہیں کرتا یہ تو converge کرتا ہے تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر n cube ہم نہیں لے سکتے n square لے کے try کرتے ہیں cube لے کے یہ جو ہے یہاں پر ہمارے یہ third ہے third میں infinity آ جائے اور infinity آنے کے بعد یہ نیچے والا diverge کرے تو کیا ہوتا ہے نیچے والا diverge کرے تو اوپر والا diverge کرتا ہے اور zero آ جائے تو پھر کیا نیچے والا diverge کرتا ہے تو اوپر والا diverge کرتا ہے تو وہ case تاب ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں تھوڑی چھینجنگ کر رہا ہوں میں کچھ اس طرح سے لے رہا ہوں کہ let یہاں پر جو دوسرا میں لے رہا ہوں دوسری series آپ one سے infinity وہ لے رہا ہوں one over n square سو جب ہم divide کریں گے دیکھتے ہیں limit n approaches to infinity اور یہ ہے کیا basically long n اس کا square divided by n cube divided by one over n تو basically یہ ایک رہ جائے گا limit and approaches to infinity long n اس کا square divided by n رہ گیا square والا cancel ہو گیا اب الہ پیٹ اور رول اس پہ اپلائی ہوگی کیکہ infinity اور infinity فارم مل رہی ہے تو limit and approaches to infinity اس کا ڈیریویٹ ہوئے گا two into long n اور long n کا further derivative one over n divided by یہاں پر n کا derivative one پھر سے کیا آگیا پھر سے آگیا to limit and approaches to infinity long n divided by n پھر ہمارے پاس وہی سین بن رہا ہے تو لہوپیٹر رول لگائیں گے تو یہ آگیا basically two into یہاں پر کیا ہے یہ limit n approaches to infinity اور long n کا derivative 1 over n اور n کا derivative 1 so 1 اور infinity 0 so basically 0 آگیا 1 یہاں پہ دیکھیں کیا کیس تھا اگر 0 آ جائے تو نیچے والا converge کرتا ہے تو اوپر والا converge کرے گا یہاں پر دیکھ لیں نیچے والا converge کرتا ہے by p series test یہ summation 1 over n square یہ series کیا کرتی ہے converge کرتی ہے تو یہ اس case میں فلفل رہا ہے کیوب کے لئے کیا ہوا کیوب اگر ہم 29 کو دیکھیں تو 29 میں آپ کا summation 2 سے start ہو infinity تک جا رہا ہے square root n اور long n ہے یہاں پر دیکھیں تو اگر ہم یہاں پر let's say square root n دوسری جو series ہے وہ لے لیتے ہیں تو کیا ہوگا یہ cut جائے گا لیکن جب ہم an divided by bn کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا آپ کو ملے گا one over long n اور اس پہ جب انفینٹی اپلائی کریں گے جہاں پر limit n approach to infinity جہاں پر n approaches to infinity apply کریں گے تو basically یہ square root cancel ہو چکا ہوگا one over infinity basically one infinity zero so کیا سین ہوتا n approaches to infinity اور یہاں پر کیا آجائے گا یہ آپ کے بعد آجائے گا one over square root n long n divided by one by n basically یہ پچھلا ہی سین ہے دیکھیں نا جو پیچھے ہم نے کیا تھا ہم نے n cube نہیں لیا تھا n cube لے رہے تھے تو کیا ہوتا تھا cancel ہو رہا تھا اور پھر کچھ سین نہیں بن رہا تھا ہم نے کیا کیا یہاں پر ایسا ہی کچھ کر رہے ہیں کہ ہمارا n square root n سے کام نہیں بنا تو ہم نے آگے پیچھے کیا n لے کے دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا situation بنتی ہے so basically یہ ایسے ہو جائے گا limit n سکتے ہیں اور یہ کٹ جائے گا تو square root n divided by long n آ جائے گا ٹھیک ہے so یہ آ جائے گا اب یہ پہ دیکھیں اب ہم اس limit لگائیں infinity over infinity form ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں لاؤپیٹر rule لگا لیتے ہیں و lan n approach infinity اور یہ آ جائے گا 1 over 2 approaches to infinity اور یہ basically بنے گا آپ n divided by 2 square root n سو یہاں برگ میں بات کروں تو یہ پھر وہ n square root n والا case لگائیں تو basically بنے گا 1 over 2 long sorry limit n approaches to infinity اور یہ basically square root n اور square root n پہ limit لگائیں کہ تو یہ آتا ہے infinity so it means that infinity والا case میں چیز valid ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ limit n approaches to infinity a n divided by b n which is equal to infinity آیا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ if b n is diverge than a n is also diverge تو کیا b n diverge کرتی ہے ہم نے کیا لیا 1 over n summation so یہ کیا کرتا ہے یہ diverge کرتا ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ diverge کرتا ہے تو اس طرح سے یہ سوال ہوا اب ہم 30 کی بات کر لیتے ہیں 30 میں سوڑی سی 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 چویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اگر ہم اس کو n which is equal to 3 by 2 لیتے ہیں سو یہ تو konvair کرتا ہے اور آپ کو یہ تو انفینیٹی ہے تو بیسیکل یہ بیسیکل 28 کی طرح کا پارٹ بن جائے گا تو جس دیکھ سکتے اگر ہم یہ ہی کیس لے کے آئے مطلب یہ ہوا کہ limit n approaches to infinity long n square divided by n کی power 3 by 2 divided by 1 over n کی power 5 by 4 سو اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں limit n approaches to infinity اور بیسیکل یہ کیا ہو جائے گا یہ 5 by 4 اور 3 by 2 یہ کم ہے بیسیکل چلو ایک بار میں اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں n کی power 5 by 2 into long n اس کا یہ square divided by n کی power 3 by 2 یہ power جو ایچھ ہوتی ہے یہ بڑی ہے یہ نیچے آگے سبٹریکٹ ہو جائے گی اس سے تو یہاں پر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کیسے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہ پر limit n approaches to infinity اور یہ بیسیکل یہ پر لکھ لیتے 3 by 2 minus 5 by 4 so basically 4 اس کا lcm آ جائے گا 6 minus 1 which is equal to 1 over 4 آ جائے گا آپ یہ کہہ سکتے 6 minus 5 basically اور یہ 1 over 4 ہو جائے گا so آپ اس کو لکھ سکتے ہو ln x ln n basically power 2 divided by n کی power 1 over 4 اب limit لگائیں تو نہیں آت ان سر تو لگ رول لگاتے ہیں limit n approaches to infinity اور یہ جائے 2 ln n 1 over n divided by اس by 4 اور 1 by 4 minus 1 کتنا آئے گا یہ آجائے گا basically minus 3 by 4 تو اس کو positive کرنے کے لیے میں نیچے دکھ دیتا ہوں کیا آئے گا 3 by 4 ایسا یہ اب یہ denominator میٹر بیسی یہ اوپا چلا جائے گا اور یہ نیچے آجائے گا تو آپ اس کو کیسے لکھ سکتے ہو آپ اس کو لکھ سکتے ہو یہ فور ٹو ایٹ ہو جائے گا فور ٹو لیمیٹ n approaches to infinity 8 اور لان n اور اس کو لکھ سکتے ہو n کی power 3 by 2 2 divided by n سو جے اب یہاں پر آپ اس کو کس طرح سے لے جال سکتے ہو یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پاس آگیا ہے یہ 3 by 2 یہ کیا ہے یہ 3 by 2 آپ 3 by 2 کی بات کریں تو یہ basically 1 point 5 ہے 3 by 2 نہیں بلکہ 3 by 4 وہ تو اوپر نہیں آئے پھر نیچے یہ کم ہے آپ چیئے زیادہ آئے تو پھر لے آگے 3 by 4 minus 1 کریں تو sorry 1 minus 3 by 4 کریں کی بڑا 1 ہے 1 minus 3 by 4 کریں گے تو بسی کے لئے آجائے گا یہ 1 over 3 1 over 4 آجائے گا پھر سے آپ اس کو لیمیٹ یہاں پر n approach to infinity 8 اور یہاں پر آپ اس کو نیچے لے آجائے تو لان n divided by n کی power کتنا ہو جائے گا 1 by 4 ابھی ہم نے اس کو solve کی ہے یہ نیچے آئے گا نیگٹی ہو جائے گا اس سے نکل جائے گا اب پھر سے ہم لگاتے ہیں 4 n کی power وہ ہی 3 by 2 کیونکہ 3 by 4 یہ پہلے بھی derivative n کی power 4 کا تو یہ بسیکل 4 2 جہاں پر پیچھے بھی ہم نے صحیح لکھا تھا ٹھیک 4 2 8 اور 8 کو 4 سے مٹیپلائی کریں تو 32 ہو جائے گا 32 کو میں باہر نکال رہا ہوں 32 limit n approaches to infinity اور یہ کیا ہو جائے گا یہ اوپر چلا جائے گا n کی power 3 by 4 اور یہ ہو جائے گا n تو وہ situation یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑھا ہے تو اس کو ہم نیچے لے کے آئیں گے تو یہ وہ situation پھر سے دے دے گا جو پاور 1 by 4 بنے گا 1 over infinity basically کیا آ جائے گا 1 over infinity which is equal to 0 so it means that 32 0 so 0 ہو جائے ہم جانتے ہیں کہ a n divided by b n limit and approaches to infinity 0 ہو جائے تو اگر b n converge کرے تو a n converge کرتا ہے ہم نے b n لیا 5 by 4 5 by 4 لیا ہو 5 by 4 1 سے بڑا ہوتا ہے یہاں پر آپ اس کو لکھ سکتے 5 by 4 greater than 1 is 50 series کے حساب سے یہ کیا کرتی ہے converge کنورج کرتی ہے تو it means that یہ series جو آپ کو given تھی یہ بھی کیا کرتی ہے converge کرتی ہے تو اس طرح سے یہ اس کا قصہ ہے وہ تمام ہو جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں 31 کی تو 31 basically 1 over 1 plus long n ہے تو یہ پر اگر آپ گوھر کریں تو یہ 1 over long n ہے basically ہم کس کے ساتھ comparison کر سکتے ہیں 1 over n کے ساتھ یہ comparison ہم کرنے والے ہیں ہم نے یہ series لے لی ہے n which is equal to 1 to infinity تو ہمارا rule ہے ہم اس کو use کر لیں تو یہ ہو جائے گا basically 1 over 1 plus long n divided by 1 over ٹھیک ہے سو یہ ہو جائے گی اس کو لکھ سکتے ہو limit n approaches to infinity n over 1 plus long n اگر ہم direct limit لگائیں تو ہمارے پاس کیا تھا infinity over infinity form تو لگا لی لی limit n approaches to infinity 1 over 1 کا derivative 0 تو 1 over n it means that کیا جائے گا یہ برم لکھ لی limit n approaches to infinity اور یہ کیا آتا ہے یہ آپ کے پاس n اوپر چلا جائے گا تو یہ basically infinity آگیا اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر an over b n limit n approaches to infinity کا answer infinity آئے تو if b n جو ہے وہ diverge then an is also diverge تو یہ diverge کرتی پی سیریز کے حساب سے یہ one آتا تو diverge کرتا ت to mean that an b diverge کرتی ہے تو it mean that ki 31 وہ کیا کرتی ہے وہ diverge کرتی ہے تو یہ scene آپ کا ہو جائے گا اب اگر ہم 32 کی بات کرتے ہیں 32 جو ہے وہ تھوڑا سیمپل ہے اب اگر ہم گوھر کریں تو یہ c c integration کی ہوتی ہے ٹھیک اگر ہم اس کا integral لکھا لیں 2 سے infinity ln into x plus 1 divided by x plus 1 dx تو کیا کرتے ہیں یہ function ہے دیکھ لیں یہ function اور یہ derivative ہے تو اگر function اور derivative ہم کیا کرتے ہیں ہم اسے power لگا دیتے سیدھا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ln x plus 1 whole square divided by 2 اور limit آپ کی کیا جائے گی 2 سے infinity simple ہے function اس derivative ساتھ میں ہو تو کیا کرتے ln x derivative 1 x 1 x dx سیدھا سیدھا ہم اس پر power رو لگا رہے ہیں اور limit لگا رہے ہیں so 1 over 2 basically اور infinity لگائیں گے تو basically کیا آجائے گا یہاں پر ln into infinity plus 1 is square minus ln into basically 3 ہو جائے 2 plus 1 کیا ہو گیا 3 ہو گیا یا پھر اس کو آپ دو بار میں لن لکھ گیا یہ ایک بار ہو جائے so اس کو آپ ایسے لکھ infinity تو infinity ہوتا infinity تو infinity minus 3 تو basically over infinity کا حصہ تو یہ series جو ہے اس نے آنسر نہیں دیا تو it means 32 کیا کرتی ہے ڈائیو ورڈ کرتی ہے یہ ہی رول ہوتا ہے ہمارا اگر ہم اس طرح کا ذہین کو کرنے کی کوشش کرتی ہیں 32 میں جو ہم دیکھ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اب ہم 33 کی بات کر لیتے ہیں 33 جو ہے یہاں پر سمپل ہے اب دیکھ کہ ہم جانتے ہیں کہ n square minus 1 ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے n سے بڑھا ہوتا ہے where n which is greater than equal to 2 آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ 2 put کریں 4 اور یہ بیسی کر یہاں پر دیکھیں 4 minus 1 which is equal to 3 is greater than equal to 2 یہ بات valid ہے 3 put کر کے دیکھنے 8 اور 8 جو ہے 3 سے بڑھا ہے یہ بات valid ہے یہاں پر آپ کیا لکھ سکتے ہو یہاں یہ بات جو ہے جیس hold کرتی ہے so n square minus 1 is greater than n for n greater than equal to 2 یہ بات valid ہے تو اگر یہ valid ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم n square سے multiply کر سکتے ہیں ہم n square سے multiply کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑے گا n square minus 1 is greater than n کیوں ہو 1 which is greater than n cube سکتے ہیں یہ سکتے ہیں سے بہر نکل جائے گا n into square root n square minus 1 is greater than کیا ہو جائے n power 3 by 2 یہ کہانی ہوئی اب ہم اس ریورس کر دیتے ہیں ریورس میں کیا ہوتا ہے جو شوٹا ہے وہ بڑھا ہو جائے جو بڑھا روٹ n square minus 1 which is less than 1 over n power 3 by 2 so اس کو آپ an کہہ رہے ہو اور اس کو آپ b n کہہ رہے ہو یہ تو کیا کرتے ہیں کھنوائج کرتے ہیں اگر بڑھا کھنوائج کرتے ہیں تو چھوٹے کیا کرتے ہیں چھوٹے بھی کھنوائج کرتے ہیں آپ کھنوائج ٹیسٹ اور کمپیرسن کس کے ساتھ کر رہے ہیں کمپیرسن کر رہے ہیں ہم n کی پاور 3 by 2 والے کے ساتھ تو یہاں پر اگر ہم 34 کی بات کریں تو 34 بھی آپ پاس برکل سمپل ہے یہاں پر آپ اس کو لے لیں n کی power یہ n اور لے لیں اور n سوکے لے بانتا 1 over n کی power 3 by 2 سو سمپل تو اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے limit n approaches to infinity اور یہ بیسی کیلی سوکے روٹ n divided by n سوکے پلس 1 divided by 1 over n کی power 3 by 2 سو 3 by 2 بیسی کلی آگے اوپر والے سے ملٹیپلائی ہو جائے گا اس کے ساتھ تو 1 by 2 plus 3 by 2 کتنا ہوتا ہے but 2 آجائے گا ایسا ہی ہے نا سو یہ آجائے گا 2 سو آپ اس کو لکھ سکتے ہو limit n approaches to infinity اور یہ ہو جائے گا کتنا یہ آپ کے پاس ہو جائے گا n divided by n پلاس ون ڈائریکٹ لیمٹ لگا نہیں سکتے تو کامل لے کے cancel کر دیں اور اس کے بعد لگا دیں تو limit n approaches to infinity n square into 1 plus 1 over n square سو یہ کٹ جائیں گے اور limit لگائیں گے تو آپ ریزولٹ ملے گا 1 which is greater than 0 سو by p series یہ کیا کرتی canverge کرتی تو it means that یہ series جا کرے گی canverge کرے گی 35 کو دیکھیں تو 35 بلکل simple یہ آپ اس کو ایسے لکھ سکتے n which is equal to 1 to infinity اور یہ جائے گا 1 over n into 2 کی power n minus n n سے cancel جائے 1 over 2 کی power n ٹھیک ہے سو اس کو کر آپ ایسے لکھیں تو یہ n minus 1 اور یہ جائے گا infinity اور اس کو آپ لکھ سکتے 1 over 2 کی power n minus یہ پر summation n which is equal to 1 to infinity 1 over 2 n یہ سی دی geometric series ہے اور اس کا جو کامر ratio 1 by 2 ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کا converge کرتا ہے لیکن یہ جو term n 2 n اس کے بارے میں نہیں بتا کہ کیا آیا یہ converge کرتی ہے یا نہیں کنا بچ کرتی تو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں so یہ جو 2 n ہے یہ 2 n کے equal ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے تو اگر n positive number ہے اس 2 n سے multiply کریں تو کیا ہو جائے گا یہ سے greater ہو جائے گا ٹھیک ہو اور اگر اس کا reverse کریں چھوٹے بھی converge کرتی ہے تو اس حساب سے یہ کیا ہے یہ بھی converge کرتی ہے یہ بھی کر 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 ہے تو دونوں کا difference ہے وہ بھی کیا کرے گا converge کرے گا یہ پر آپ اس سکتے لیکن اس کی بات کریں گے تو 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 3 3 جو بلکل سمپل ہے ہم اس پہ n ڈرم ڈیوائیڈنس لگا دیتے ہیں تو limit n approaches to infinity یا پر ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 3 1 1 divided by 3 1 1 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 سکتے ہو limit n approaches to infinity 1 over 3 plus 1 over 3 power n so limit لگائیں گے تو یہ constant ہے اس پہ تو اثر ہوگا نہیں اور 3 power infinity to infinity ہوتا ہے 1 infinity 0 so 0 it means that 1 over 3 so 1 over 3 which does not equal to 0 by and term for divergence here کیا کر گئی ہے diverge کر گئی ہے so it means that یہ کیا کرتی ہے یہ series diverge کرتی ہے اب ہم 39 کی بات کر لیتے ہیں تو 39 بھی بلکل یہاں پر زم پر ہے لیکن یہاں پر خوڑی سی changing کرنے والی ہے یہ 5 n نہیں ہے بلکہ 5 power n ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کر لیں کہ 5 power n تو اس case میں 5 n کو ہی basic り اور یہاں پر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 1 over 5 power n divided by 1 over 5 power n اور ساتھ میں limit لے رہے n approaches to infinity تو یہاں اس کو reciprocal کریں گے تو یہ cut جائے گا basic ali limit n approaches to infinity n plus 1 divided by n to care plus 3 n so n لے کی cancel کریں گے so limit 10 approaches to infinity a key n common لے 1 plus 1 over n یہاں سے بھی ہم نے کیا کیا a key n common لے n plus 3 by n so یہ cut گیا limit لگائیں گے یہ zero ہو جائے گا اور یہ 1 تو 1 infinity اور 3 over infinity 0 تو اگر ہم اس کی بات کریں گے تو یہ کیا آئے گا 1 over infinity کیونکہ n کی وجہ سے infinity آئے گا 0 تو ہم جانتے ہیں کہ اگر اس کیس اس طرح سے بنتا ہے کہ آپ نے کیا کیا limit comparison test میں limit لگائی اور limit لگانے کے بعد آپ نے جب an by bn پہ limit n approaches to infinity لگائی تو آپ کو zero مل گیا تو کہتے ہیں کہ بن ہے یہ converge کرتا ہے تو یہ ہی کیس بان رہا ہے 1 over 5 5 کی power n بیسی جیمیٹر سیریز 1 over 5 ہے تو نیگیٹی 1 اور پوزیٹی 1 اس کا آر آر رہا تو یہ converge کرتی ہے تو اس طرح سے اس کا قصہ جو ہے وہ تمام ہوتے اب ہم 40 کی بات کر لیتے ہیں 40 تھوڑا سا complicated ہے دوسروں کے نسبت سے جب بھی آپ کو اس طرح کی کبھی بھی فارم ملتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کیا سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ اوپر اور نیچے دونوں میں آرہ ہے یہ best option ہوتا ہے اگر آپ کو submission مطلب addition سبٹریکشن دونوں میں ملتی ہیں دو term کوشن میں اس طرح سے add سبٹریکٹ ہو رہی ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے سب سے بڑی term جو ہے اور ادھر ہے تو کم ہو جائے گا سو اس case میں آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پر آپ کے پاس یہ situation بنے گی کیا بنے گی اس case میں آپ نے max اوپر والا ہے اور نیچے والا ہے وہ لے لینے ہے مطلب یہ ہوا کہ ہم دوسری series لینے والے وہ ہم کون سے لینے والے سومیشن 3 by 4 سومیشن n which is equal to 1 to infinity 3 کی power n by 4 کی power n لینے والا ہوں سو ٹھیک ہے دیکھیں میں یہ ہی situation لے کے کیا کرتا ہوں اس کو multiply کرتا ہوں تو limit n approaches to infinity a n کیا ہے 2 n plus 3 n divided by 3 n plus 4 n اس کو divide کر 3 n by 4 n to divide کر n to divide n to divide to divide 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 to multiply and cross to cross to basically basic rule ہوتا ہے ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں پر limit n approaches to infinity اور یہ basically 4 to 8 ہو جائے گا 8 n یہ ہو جائے گا 4 3 12 n divided by 9 n اور یہ ہو جائے گا 12 n یہ دیکھنے اب ہم نے وہی کیس بنائے جو سب سے بڑی power ہے جو بڑی term 12 دونوں میں آرے اب اسی کو پوری divide دونوں پہ کر دو اس پہ بھی کر دو ان equality 12 ور قرار رہے گی سو limit n approaches to infinity 8 by 12 n plus 1 divided by 9 by 12 n plus 1 ہو جائے گا اس لیے ہمارا object ہی ہے کہ ہم سب سے بڑے دونوں سائز پہ divide کریں تو cancel ہو جائیں اور limit لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا limit ہمارے پاس یہ آپ کے پاس اس کی limit آجائے گی آپ پاس 0 اور اس کی بھی پاس 0 کیونکہ ہمارے پاس ایک فارمولہ ہوتا limit n approaches to infinity x ki power n which is equal to 0 if x ka modulus is less than 1 otherwise x ka modulus 1 سے بڑھا ہو تو پھر infinity آتا تو یہ ہی سی چھویشن ہو رہی ہے چھوٹا کرتا ہے 1 دے رہا تو سیم behavior تو اس سیریز کا یہ geometric سیریز ہے 3 by 4 کے ساتھ ان تو ریشو اس کی کام ریشو یہ ہے تو in between positive and 1 ہے سو r کا modulus is less than 1 سو یہ کیا کرتی ہے یہ converge کرتی ہے تو اس طرح سی یہ سین آن ہو گیا اب next کی جو بات ہے وہ کر لیتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اب یہ ہم نے کر لیا یہ آسان ہی سمجھ سکتے ہو ایسا یہ کیونکہ پیچھ پیچھے بھی اس طرح کو question جو ہیں وہ سو قصہ ختم ہو گیا یہ کنواج کرتی ہے اور یہ دائیواج کرتی ہے پی سیریز ٹیسٹ اگر آپ اس کی بات کریں سومیشن وان اوور این کی این آپ سے سٹارٹ ہو کے انفینیٹی تک جا رہا اور اس کی بات کریں سومیشن این این بچ ایک 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 سومیل تو کنواج کرتی ہے لیکن دائیواج کرتی ہے اگر کنواج کرتی سیریز دائیواج کرتی ہے تو ان کا addition ہوتا یہ سب کا قصہ جو ہے وہ تمام ہوا اب ہم نیکس کی بات کر لیتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے نیکسٹ کی مطلب فورٹی ٹو کی تو فورٹی ٹو میں آپ کے پاس سیمپل ہے آپ ایکی پاور اینڈ کو لے لیں کیونکہ ہم جانتے ہیں ایکی پاور اینڈ کے ساتھ کیا ہوتا ایکی پاور اینڈ جو ہے کنورجنٹ ہے تو آپ اس کو لکھ لیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا اور یہ لون اینڈ ڈیوائیڈڈ بائے سو کےل روٹ اینڈ اور ا کی پاور اینڈ اور اس کو کیسے لکھیں گے وانور ایکی پاور اینڈ کو لکھر دیں گے ایکی پاور اینڈ تو کیجئے گا بے سیکلو اور اس کو لکھ سکتے ہو لیون اینڈ أنر اپ safest ہو کو فورٹی آر یہ روا بے سیکلو لون اینڈ ڈیوائیڈ بائے سکر روٹ اینڈ اس کو ہم نے پہلے بھی سارو کیا ہے یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے سو ٹھیک ہے تو ڈائریکٹ لگائیں گے تو لیمٹ آپ کو آنسر نہیں ملے گا سو لیمٹ این اپروچز ڈو انفینیٹی اور وان اوور این اور یہ بیسی کلی وان اوور ٹو سکر روٹ این سو بیسی کلی آپ اس کو تھوڑا اڈیسٹ کر کے لکھیں گے تو یہ اوپر چلا جائے گا اور یہ نیچے آ جائے گا تو بیسی کلی آپ اس کو کہہ سکتے ہو تو لیمٹ این اپروچز ڈو انفینیٹی ٹو سکر روٹ این ڈیوائیڈڈ بائی این تو اٹمین دیٹ آب اس کو لکھ سکتے ہو کیا یہاں پر ٹو اور لیمٹ این اپروچز ڈو انفینیٹی وان اوور سکر روٹ این اور یہ کیا ہو جائے گا زیرو ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ آپ کے پاس اس کو ایسے لکھا جا سکتا ہے یہ کٹ جائے گا اور ایک رہ جائے گا اور سو یہ زیرو اب ہم جانتے ہیں اگر زیرو آ جائے لیمٹ این ڈ بروچز to انفینیٹی اے این ڈیوائیڈ بائی این جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ڈائیو واچیا کنج کرتا ہے تو اے این بی کنج کریں گا تو بی این تو کنج کرتا ہے ہم جانتے ہیں اے کی پائی ہے بسی کلی ہی جو سریز ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ کنج کرتی ہے اس کا جو آر ہوتا ہے کاما ریشو یہ لےس تین وان ہوتا ہے کیونکہ ایکی ویلی ون سے بڑی ہوتی ہے تو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس کنواج کرتی سا ہے تو اس سرن سے اس کا فیصہ جو ہے وہ تمام ہوا اب ہم 43 کی جو ہے بات کر لیتے ہیں 43 تھوڑا سا کمپلیکیٹر ہے کیونکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو n فیکٹوریل ہے n فیکٹوریل کس کے اقل ہوتا ہے n into n minus 1 into n minus 2 into epsilon 3 to 1 تو یہ 1 تک جاتا ہے 1 تک ریڈیوز ہوتا ہے تو اگر ہم اس میں سے کچھ ٹرم missing کریں گے let's say آپ کے پاس ایک term ہو let's say 24 ہو 24 ہم کیا لکھتے ہیں basically 4 x 3 x 2 x 1 یہ basically 4 فیکٹوریل ہوتا ہے تو اس میں سے ہم کچھ ٹرمز miss کر دیں یہ دو ٹرمز miss کر دیں تو کیا ہوگا ہوگا یہ 12 تو basically یہ 24 جو ہے یہ 24 is greater than 12 ہو جائے گا یہ رہنے دیتے ہیں اور یہ کاٹ دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا یہ بڑھا ہو جائے گا یہ چھوٹ ہو جائے گا یہ ہی کر رہے ہیں یہ term cancel کر دیتے ہیں تو ہم اس کھلک سکتے ہیں n فیکٹوریل is greater than and equal to equal to نہ اڑی کہتا ابھی کوئیشو نہیں ہے n into n minus 1 لیکن ہم reverse کرتے ہیں reverse کریں گے تو 1 over n فیکٹوریل which is less than and equal to 1 over n into n minus 1 یہ اس سے کیا ہے یہ اس سے ہو گیا کہ یہ سے چھوٹا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے یہ series کا نواز کرتے ہیں یہ divide کرتے ہیں اس کا بھی نہیں پتا تو پہلے اس کا پتا کرتے ہیں اس کا پتا کرنے کے لیے ہم ٹیلسکوپنگ کا use کریں گے جس میں partial fraction آتی ہے تو 1 over n into n minus 1 which is equal to a over n plus b over n minus 1 سو اگر ہم اس کا case یا use کریں تو basically 1 which is equal to a into n minus 1 plus b into n آ جائے گا so n zero put کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا a which is equal to negative 1 اور اگر n آپ یہاں پر کیا put کرو گے 1 put کرو گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا یہاں پر b آپ کا 1 آ جائے گا تو یہاں پر basically آپ a کی value negative 1 اور b کی value آپ کو کیا ملی ہے positive 1 so basically یہ negative 1 1 اور b کی value کیا ملی ہے positive 1 so اس کو اگر آپ لکھو تو ایسے لکھ سکتے ہو 1 over n minus 1 minus 1 1 over n اس طرح سے یہ suit کرے گا اب اگر ہم اس کو nth term کے لیے partial sum کے لیے کھولیں جو basically میں تھوڑا simple simple basically یہ ساری کانیز ہم کر چکے پیچھے جو exercises میں ہم نے سارا کام کی ہے telescoping series ہے اس کو open کریں گے تو کان سے start ہو رہا ہے 2 سے start ہو رہا ہے 2 سے start ہو رہا ہے 2 minus 1 basically 1 تو 1 minus 1 over 2 ٹھیک ہے plus 2 put کریں گے تو یہ 1 یہاں پر 1 نہیں ہے basically یہ 1 by یہاں پر 2 put کیا تو basically یہ 1 آیا اب یہاں 3 put کرنا ہے تو 3 put کریں گے تو یہ basically 2 آ جائے گا minus یہاں پر آ جائے گا 1 over 3 plus epsilon یہ 1 over n minus 1 minus 1 over n یہ آپ کا nth term کے لیے مطلب s n آ جائے گا nth term کا purchase first رہ جائے گی اور last رہ جائے گی تو 1 minus 1 over n رہ گیا یہ آپ کا s n ہو گیا ہم نے اس کی convergence کے بارے میں بات کرنی ہے تو limit and approach to infinity لگا لیں گے s n limit and approach to infinity which is equal to 1 تو یہ converge کرتی ہے by telescoping series test telescoping series test ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کی فارم ہوتا اس طرح سے difference میں converge کریں پھر اس کو kohl nth term کے لیے اس کے بعد 2 times رہ جائیں گے یہ first یا last یا second last یا second تو یہ رہ جائیں گی اس پہ n approach infinity لگا کہ گرانسر آ گیا تو telescoping series converge کرتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ series کیا کرتی ہے converge کرتی ہے تو یہ بڑی series اگر converge کرتی ہے یہ converge کرتی ہے تو اگر یہ بڑی converge کرتی ہے تو یہ جھوٹی بھی کیا کرے گی converge کرے گی تو 43 ہمارا کیا کرتا ہے converge کرتا تو اس طرح سے 43 کا solution بھی ہو جائے گا اب آگے آپ کے پاس 44 اور 40 یہاں پر 5 6 so یہ basically پچھلے ہی situation ہے جو ہم نے ابھی کی ہے یہ کوئی تھوڑا آپ یہ سمجھ سکتے نہیں ہے اب ذرا غور کریں یہ فیکٹوریل کھولیں گے کیسے یہ n minus 1 فیکٹوریل ہے اور یہ کیا ہے basically n plus 2 فیکٹوریل بڑا کونس ہے یہ n plus 2 فیکٹوریل تو کیا ہم ایسے کھول سکتے ہیں n minus 1 فیکٹوریل کو ہم نہیں کھولتے لیکن اس کو کھولتے تو یہ n plus 2 اس میں سے کام کریں گے تو n plus 1 اور اس میں سے ایک اور کام کریں گے تو n اور اس میں سے ایک اور کام کریں گے تو n minus 1 اور اس میں سے ایک اور n کام کریں گے n minus 2 آ جائے گا 2 تک جاتے ہی نہیں ہیں 1 تک جاتے ہیں 1 تک جاتے ہیں اور یہاں فیکٹوریل لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں فیکٹوریل ہے فیکٹوریل سے کینسر ہوگا تو بیسیکل یہ جو شریز آپ کو دیا یہ دیا ہے آپ کو n into n plus 2 اور n plus 3 سو میں اگر آپ اس کو اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہو سومیشن n which is equal to 1 to infinity اس کو لکھ سکتے 1 over n into n plus 1 into n plus 2 بیسیکل یہ اسی اسی کی جنرلائز فہم ہے یہ ہم نے یہی سے لکھا اس کو ہم تھوڑا اور لکھ سکتے ہیں n which is equal to 1 to infinity 1 over n into n square plus 3 n plus 2 ہم product کر کے اور اس کو product کر کے لکھیں n n بیسیکل کیا ہو جائے n آپ کا 1 سے start ہو کے infinity تک جا رہا اس کو اپلیک سکتے 1 over n q plus 3 n square plus 2 n اب اگر ہم لینا ہو تو کانسل لیں گے ہم لیں گے 1 over n q سی بات ہے اس کا max اور اس کا max لیں گے تو وہ اس پر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو جب ہم اس پر وہ جائیں تب بھی کوئی شو نہیں ہے آپ اس کو simple بھی کر سکتے ہو بطلب simple بھی آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہو یہاں پر دیکھ دیکھ یہ سارے positive ہیں تو آپ ایسے لکھ سکتے ہو n q جو ہے n q جو ہے یہ less than n q plus 3 n square plus 2 n simple سی بات ہے یہ سارے positive ہے n positive ہے basically تو یہ سارا n q اور 3 n square 2 n یہ positive terms ہیں تو اس میں مزید add ہو رہی ہیں تو یہ بڑھا ہے ریورس کریں گے تو کیا ہو جائے گا 1 over n q جو ہے یہ greater ہو جائے گا اور یہ less n کنواج کرتا ہے اور یہ چھوٹا بھی کنواج کرے گا سو اس طرح سے بھی آپ لے کے چاہے سکتے ورنہ دوسرا جو ہے limit والے ٹیسٹ وہ بھی لگا سکتے سیمپل بھی لگا سکتے دونوں ٹیسٹ یہاں پر اپلائی ہوتے جو آپ کی مرضی ہے اپلائی کر دیں کوئی پرابلم نہیں ہے اب 45 کی بات کر لیتے 45 میں آپ کے بات سمپل ہے تو ہم کیا کرتے ہم ہمارے پاس ایک فارمولہ ہوتا limit and approaches to infinity sine 1 over n divided by 1 over n یہ ہوتا 0 کے equal ہوتا ہم جانتے ہم کیا لیتے ہم دوسرا وہ ہی لے لیتے ہیں تو limit and approaches to infinity sine 1 over n divided by 1 over n which is equal to 0 اور ہم جانتے ہیں کیا کیس ہوتا ہے اگر 0 0 نہیں ہوتا بلکہ میں بول رہا ہوں یہ 1 ہوتا ہے یہ 1 کے 0 تو مطلب ان دونوں کا same behavior ہوگا تو same behavior کا مطلب کیا ہے کہ 1 over n to diverge کرتا ہے p series کیا کرے گی diverge کرے گی یہ ہم 40 46 کے ساتھ بھی کریں گے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 10 1 over n divided by 1 over n کر دیتے ہیں اور limit n approaches cause 1 by n اور یہ آپ کا 1 by n پہلے لکھ لیتے ہیں اور limit آپ کی n approaches to infinity وہی situation جو پیچھ لیے ہم چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے cause کو تھوڑا علیدہ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ایسے لکھ لیتے ہیں کہ limit n approaches to infinity sign 1 by n limit n approaches to infinity 1 over cause 1 over n سو یہ ہو گیا اب یہ تو 1 ہوتا ہے اور 1 اور infinity 0 1 اور infinity 0 تو یہ بھی 1 نہ جائے گا تو 1 which is greater than 0 تو سیم بھی اے بھی رکھتے ہیں سو سیم بھی اے وی کا مطلب کیا ہے یہ تو ڈیوارج ہے سو جو ہے اس کی بات جو ہے یہ تو ہم نے کر لی ہیں دو نو 40 یہ تین ہم نے کر لی ہیں اب اس کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہے 10 inverse of negative 1 ہم جانتے ہیں کہ یہ 10 کا function ہوتا بیسیکل اس کا interval ہوتا وہ کہا سے کہا ہوتا negative pi by two سے positive pi by two اگر ہم simple 10 function کی بات کرتے ہیں 10 10 x جو ہوتا ہے اس کی domain کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے لیکن اگر ہم inverse function کریں گے تو کیا ہوتا ہے یہ اس کی range بن جاتی ہے اور domain اس کی پوری layer line بن جاتی ہے inverse function جو اس کی range ہوتی ہے نا ڈین والے کی وہ کیا ہوتی ہے negative pi by two سے positive pi by two یہ اس کی range ہوتی ہے ٹھیک ہے so it means that آپ اس کو لکھ سکتے ہو یہ جو آپ کا tan infinity inverse of n ہے نا یہ less than کیا ہوتا pi by two سے سائن اور cause کی جو negative positive one کے درمان میں گھومتے ہیں یہ tan کا function جو negative infinity to positive infinity to positive infinity لیکن inverse میں ulet ہوتا ہے جب inverse جو domain ہے range جاتی ہے پائے two سے کم دے گا پائے two سے کم دے گا اس پہ ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں n کی power 1.1 اور اس کی power n کی part 1.1 تو یہ لیس ہے اور constant divided by پی سیریز کے حساب سے بات کریں تو ہم اس کو بائے بائے two کو بہر لکھیں اور سمیشن n which is equal to basically 1 سے start ہوگے infinity اور 1 over n کی power 1.1 یہ پی ہے پی سیم سیچوئیشن سیکنڈ کی ہے سیکنڈ کا بھی یہ سیچوئیشن ہے سیکنڈ کی جو limit ہے وہ بھی اگر ہم سیکنڈ کی بات کریں تو سیکنڈ آپ کی سیکنڈ کی جو range ہوتی ہے نیگٹی و انفینیٹی سے نیگٹی و اور یہاں پر آپ بات کرو تو کیا ہوتی ہے سیچوئیشن تو اس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ 10 inverse جو ہوتا ہے آپ کی ہوتا 5 2 سے less ہوتا ہے پی ہمارا 1.3 ہے تو یہ کیا کرے گی یہ بھی آپ کے پاس converge کر جائے گی تو سیم 47 کے طرح 48 exactly same ہے کچھ بھی tension لینے کی ضرورت نہیں سیم سے لیس ہو گا 49 کو دیکھیں 49 میں تھوڑی سی complications ہیں یہاں پر آپ کیا کریں یہاں پر اس کو آپ جو ہے limit comparison test کے بزار حساب سے سوال کر لیں یہاں پر آپ اس کو لے لیں جو آپ دوسرا لے رہے ہو series n which is equal to 1 2 infinity 1 over n square لے لیں اور اس کا خطہ آتمہ کرتے جب ہم divide کریں گے limit n approaches to infinity cause hyperbolic n divided by n square divided by 1 over n square آپ کے پاس آ جائے گا limit n approaches to infinity cause hyperbolic basically caught hyperbolic caught hyperbolic n آ جائے caught hyperbolic n کو یہاں پر ایک فارمول ہوتا ہوتا یہ 10 کا ہوتا ہے 10 hyperbolic n ہوتا ہے یہ e کی power xt ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ پر آپ کے پاس دو آپ کا angle ہوتا ہے وہ آجاتا ہے یہ ہمارے پاس angle کیا ہے n ہے ٹھیک ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں e کی power n plus sorry لگانے کی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن بنتی ہے سو limit n approaches to infinity e کی power n plus e power minus and divided by e power n minus e power minus n اب کیا کریں یہاں پر بڑی power کون سی ہے اس کی یہ ہے تو وہ common لے لیتے ہیں اور cancel کر دیتے ہیں جس طرح سے ہم پہلے کرتے ہیں limit n approach نہیں لگا تو issue نہیں آجائے گا سو وہی situation ہم کرنے کی لئے کیا کر دیتے ہیں جو maximum power ہے لے common answer کر دیتے ہیں جو بیسیکل ہم پولنومیول کے ساتھ کر رہے ہیں وہی ہم یہاں پر کرنے والے تو limit n approaches to infinity ہو جائے گا آپ کے پاس n approaches to infinity اور e ٹھیک نا یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ e ki power minus n ہے اور پھر میں n common لے لیا تو اس کو کیسے لکھوں گا e ki power minus n minus n تو e power minus 2 n so یہ ہوگیا divided by یہاں بھی ایسے e ki power n common لے لیا 1 minus e power minus 2 n ہوگیا e power n سے cancel ہوگیا limit لگا دی تو دوسرے لفظوں میں اطلب کیا ہے 1 over e power 2 n ہے تو 1 plus 1 over e power 2 into infinity divided by 1 minus 1 over e power 2 into infinity تو e power infinity infinity ہوتا 1 infinity 0 1 infinity 0 that 1 1 1 1 1 0 ہم نے کیا لیا ہوا ہم نے n لیا ہوا ہے دوسرا n so k so p series کے حساب سے کیا کرتا ہے یہ اس کا p 2 ہے so it means that یہ کیا کرتا ہے کرنواج کرتا ہے تو یہ situation ہم next کے ساتھ بھی deal کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک court ہے بس court کے لئے ہم نے کیا ہے اس کے بعد یہ court کے لئے ہم نے کیا ہے اب 10 کے ساتھ بھی deal کریں گے 10 کے ساتھ فارمولا اولٹ ہو جائے گا کون سا فارمولا آپ کیا ہو جائے گا وہ ہی 1 power n minus 1 power minus n divided by 1 power n plus 1 power minus n بس پہلے پلاس اوپر تھا نیچے تھا تو باقی سارا کام ہم وہی کرنے والے ہیں اب ہم 51 کو دیکھ لیتے ہیں 51 میں تھوڑی سی یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پاس 1 اور یہ basically n into n root ہے ٹھیک ہے سو آپ اس میں کیا کریں یہ اس کو ختم کر لیں ہم یہاں پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ cancel ہو جائے گی تو limit یہاں پر n approaches to infinity جب ہم اس پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو n والا cancel ہو جائے گا اور یہ جائے گا آپ کے پاس single n root اور 1 پہ limit اثر ہوگر نہیں اور یہ ہو جائے گا limit n approaches to infinity اور basically n root یہ بھی ڈیوائیڈ کرے گا ٹھیک ہے سو یہی situation ہم یہاں بھی کرنے والے ہم اس کے ساتھ بھی وہ situation کریں گے جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں سو اس کا بھی scene وہ ہونے والا ہے ہم کیا کریں گے اس کو comparison کریں گے کس کے ساتھ اس کو comparison کریں گے 1 over x square کے ساتھ تو اس کی سریز جو ہے n which is equal to 1 سے start ہو کے اس سے جب ہم divide کریں گے limit n approaches to infinity تو x square کر جائے گا اور یہ سیدھا سیدھا آپ n اور یہ رہ جائے گا 1 k greater than 0 so same behavior اب یہ converge کرتا ہے یہ n تو diverge کرتا تھا لیکن n so converge کرتا answer دونوں question میں one آج لیکن یہ کیا کرتا یہ پی کی ویڈے converge اور یہ diverge اس لئے یہ diverge ہوا تھا اور یہ converge ہوا ہے اب next کی بات کر لیتے ہیں تو next بلکل سیمپل ہے 1 2 3 نیچرل نمبر کا سام ہے تو ہم جانتے ہیں کہ نیچرل نمبر کا سام ہوتا ن نیچرل نمبر سام divided by 2 سو یہ اُلٹ ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 1 2 over n into n plus 1 سیمپل ہے ٹھیک ہے ن یہ آپ کے فاسٹ n نمبر کا سام جو ہوتا ہے وہ اس کے اقوال ہوتا ہے ہم اس کو بھی آپ لے چل سکتے ہوں 2 کو باہر نکال دیں تو ایسے بھی کر دیں n which is equal to 1 or infinity or 1 over n square plus n اس طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو کوئی بھی test آپ یوز کر لیں لیٹس سے ہم جانتے ہیں n square جو ہے n square کے which is less than 1 over n square چونکہ یہ series by p converge کرتی ہے چھوٹی بڑی converge کرتی چھوٹی بھی converge کرتی میرے دیں 50 to 3 ہے وہ converge کرتی سیدھا سیدھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے سیم case یہاں پر ہم اس کی بات کر لیں یہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے جی اس کی بات کر لیتے ہیں تو یہ جو ہمارا پاس square سکیر کا سام ہے تو یہ سکیر کا سام ہوتا n into n plus 1 into 2 n plus 1 اس طرح سے ہوتا divided by 6 ہاں divided by 6 بھی ہوتا سو یہاں پر میں سکیر یہاں بھر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہاں بھر آپ کے پاس 6 ہوتا ہے سو سمبل ہے اب اس کو اس طرح سے یہ لے سکتے ہیں سو اب اُلٹ کر دیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں summation n which is equal to 1 2 infinity 6 over n into اس کو multiply کر لیں 2 n square which is equal to 1 to infinity basically 6 over n into 2 n کی power کتنا ہے 2 n کا power 2 3 n plus 1 سمبل ٹھیک ہے اب اس کو مزید لکھنا چاہیں تو 6 باہر نکال دیں n which is equal to 1 2 infinity اور لکھ لیں 1 over basically 2 n کی power کتنا ہے یہ آپ کے پاس یہ ہو جائے گا 3 plus یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 3 n square plus n so اس کے ساتھ بھی وہی situation جو ہم نے پہلے کے ساتھ ہیں چاہے تو آپ جو limit لگا دیں نہیں تو آپ basic کے ساتھ بھی کام چلا سکتے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 n n q جو ہے n q equal ہوتا ہے 3 ہم نے اس multiply کر دیا یہ بڑا ہو جائے گا n q سے اب ہم نے اس میں اور چیزیں add کر دیں 3 n q plus 3 n square plus n تو یہ اور بڑھا ہو جائے گا کیا پرک پڑھتا لیکن reverse کریں گے تو یہ چھوٹا ہو بلکہ 2 تھا so 2 ہے so basically 2 کا کر دیں اور 2 n q اور یہ basically 3 n square plus n which is less than 1 over n q چونکہ یہ converge کرتا تو چھوٹا بھی converge کرے گا تو تمام ہوا تو اس طرح سے جی ایکسرسائز آپ کی end ہو گئی ہے ہم نے جو question کر لی تھوڑی لمبی ہو گئی ہے اس میں بہت سار question میں اس کو short form میں کرنے کی ہوشش کی ہے لیکن question تھے بہت زیادہ اس لیے بہت time لگ گیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آگا گا اگر آپ کو پسند آتا تو شیئر کریں بہت بہت آف بہت بہت